تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لائک سر تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام واجب اللہ احترام برادران اسلام قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو اور میری گفتگو کو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں بہنیں اور بیٹی ہیں پاکستان نے بلکہ برے صغیر کی ایک قدیم عظیم دینی درسگاہ جامعہ احیاء علوم مزفرگر کی یہ سالانہ تقریب ختم بخاری اور بالخصوص ڈیڑھ سو کے قریب وہ بچے جنہوں نے تجوید اور حفظ قرآن سے آج فراغت حاصل کی ہے ان کے عزاز میں اس تقریب کا انحقاد کیا گیا ہے آپ دوستوں کو اس میں دعوت دی گئی ہے ان بچوں کو اس ادارے کو یہاں کام کاج کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے میں اس وقت دو تین مختصر سی باتیں بغیر کشی تمہید کے آپ حضرات کے سابنے ارض کرنا چاہتا ہوں جامعہ احیاء علوم مظفرگر تقریباً انیس سو گیارہ میں اس کا سنگ بنیاد ہے اور انیس سو پنتالیس میں قیام پاکستان سے بھی دو سال پہلے شاک الحدیث استاذ العلماء محدث العاصد حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ تعالی علیہ اس ادارے کے سربراہ بنے دارلوم دیوبن سے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے تحصیل علم کے بعد جب وہ یہاں آئے تو یہاں ایک چھوٹے اصف و درسگاہ تھی جس میں ایک یا دو کمرے تھے اور اس وقت یہ منبع علوم کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا حضرت کی دن رات کی محنت اور بقول حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ کے کہ مجھے اپنے اسادزہ نے دو نصیر دے کی تھی ان میں سے بالخصوص محدث العاصد حضرت مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دارلوم دیوبند کے شیخ و تفسیر تھے اس وقت ان نے فرمایا تھا کہ بیٹے درخت کے سائے میں ایک وقت کی روٹی پر اگر تمہیں قرآن و سنت پڑھانے کا موقع بھی لے تو اسی کو ترجیح دینا دنیا کے کاموں کو نہ ترجیح دینا استاد کی بات کو پلے باندھا ہے اور پھر یہاں کر اس گلسم کو آباد کیا اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ بات ذہن میں رکھیں جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی نسلو کو دین کے لیے قبول کرتے ہیں یہ اسی کا صلاح اسی کا صدقہ ہے کہ آج ان کی تیسری نسل ان کا زمانہ گزرا ان کے بیٹے اب ان کے پوتے پورا خاندان صاحب علم ہے اور الحمدللہ قرآن و سنت کے علوم کے چشمیں ان سے پھوٹ رہے یہ مویدارہ ہے جہاں بڑے بڑے اکابر نے قسم فیض کیا ہے مولانا عبدالقادر آزاد جو بادشاہی مسجد میں سید بن نوری نے ان کا انتخاب کیا تھا وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پہے ہوئے طالب علیم تھے مولانا لکمان علی پوری جس نے پورے برے صغیر میں بلکہ یوسف جو کہ آپ کے پاکستان کے کونے کونے میں دین کی دعوت کا کام کیا وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پڑے ہوئے تھے ہم سب کے مخدوم شیخ طریقت شیخ المشاہد قطب العبطاب حضرت اکدس خواجہ خار محمد صاحب نمبر اللہ مرکدہو کے فرزند اکبر ہم سب کے شیخ حضرت اکدس خواجہ عزیز آمد صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جو عالمی مجلس تحفظ خفظ نبوت کے مرکزی نائب امیر ہیں تشریف لائے ہیں تشریف لائے ہیں کوچھ دی نہیں کریں میں جھوکیا نہیں میں یہ ہاتھ رکھیں احترام باز دے توجہ فرمائے میری طرف میں ارث کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ قدیم ادارہ ہے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے اس علم کی ضرورت کیا ہے اس حوالے سے ایک دو چھوٹی سی باتیں ارث کرنا چاہتا ہوں ہمارے مشایخ میں ایک پہت پڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں جو پچاس سال تک دارلوم دیوبند کے مسند احتمام پر فائز رہے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک کتاب نہیں بلکہ ان کے ایک تقریر ہے جو کتابی شکل میں محفوظ ہے انتیاز انسانیت کہ انسان باقی مخلوق سے ممتاز کیوں ہے یہ اشرف المخلوقات کیوں ہیں اس میں کون سی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کو خلافت بھی ملی ہے یہ فضیلت والا بھی بنا ہے یہ آلہ اور اشرف بھی ہوا ہے تو اس پوری کتاب کا نچور دو لفظوں میں یہ ہے کہ علم نبوت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے باقی قائلات میں کسی کو نہیں دنیا کے جتنے علوم ہم آج پڑھتے ہیں اور شاید اسے ہی آلوم کا وہ صدقہ ہے جو انیس سو گیارہ میں قائم ہوا تھا کہ آج مزفرگار دینی دنیوی علوم کے لحاظ سے اتنا بڑا مرکز ہے کہ اس زمانے میں پہلے لوگ تنقیداً کہا کرتے تھے اپنے علاقے میں تمہیں کوئی مدرسہ نہیں ملتا ہے اتنی دور بچوں کو پڑھانے کے لئے بیجتے ہو اب تو مزفرگار نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لئے بھی بڑی دور طرح کترے کترے فاصلے طے کر کے آپ کے مزفرگار کے قائمیوں میں بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ علم کے لئے جب تک سفر نہ کیا جائے نہ دین کا علم حاصل ہوتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا عجیب ہے وہ فرمایا کرتے تھے حصول علم میں ذلت بہتا ہے کہ جب بچہ پڑھتا ہے زمین پہ لیٹا ہے جب پڑھتا ہے تو دھکے کھاتا ہے جب پڑھتا ہے تو اس کو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے جب پڑھتا ہے تو ٹائم پہ روٹی نہیں ملتی طبیعت کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی یہ ساری پریشانیوں سے گزرنے کے بعد جب پڑھ لیتا ہے تو پھر جتنی بڑی عزت علم کی ہے کائنات میں اتنی بڑی عزت کسی کی نہیں ہوتی یہ اس علم کی برکت سے ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ احیاء علوم حضرت کاری صاحب نے لکھا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان افضل ہے ورنہ باقی دنیا کے جتنے فنون جن کو آج ہم سیکھ رہے ہیں دنیا بھی علوم کا انکار نہیں آپ اسکولوں میں کالجو میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں سائنس سیکھتے ہیں ٹکنالوجی سیکھتے ہیں انجیئرنج سیکھتے ہیں ریاضی سیکھتے ہیں پروفیسر بنتے ہیں لچرار بنتے ہیں یہ سارے دنیا کے علم ہیں جو دنیا میں سیکھتے ہیں دنیا تک رہتے ہیں دنیا میں کام آتے ہیں بعض دفعہ دنیا میں بھی بیکار بنا دیتے ہیں کہ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہمارے حضرت تنسویر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حکومت کوئی پاگلتہ نہیں جو ساٹھ سال علیہ دی منت کرے دیے ساری جان چھوڑ گھر پہے پیسے مفت گئے پیٹا بھئی یہ دنیا کا علم تو تمہیں دنیا میں بھی کام نہ آیا کہ ساٹھ سال کے بعد انہیں تک کا دے دیا ہے تمہیں کام نہ آیا انہیں تمہیں ریٹائر کر کے چھوڑ دیا ہے اور یہ جتنے علوم ہیں مدرد کے ساتھ وہ ہیں جو جانور ہم سے بہتر سمجھتے ہیں قرطیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے مجھ سے پہلے غالباً شہر حضرت مولانا نواز صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی گفتگو میں مختلف مثالیں دے رہے تھے میں وہ سن رہا تھا آج علمیتب داکتری حکمت اس کی میڈیکل اس کی بڑی شورت ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایڈیا میں ایک شہر میں بندر بہت زیادہ ہوتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسی ترتیب کی جائے کہ رات کو یہ بندر ہمارے مکاروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ہمیں رات کو نید نہیں کرنے دیتے شور شرابہ اور یہ شرارتی جانور ہے تو انہوں نے روٹیوں میں زہر ڈال کر اوپر ڈال دیا کہ یہ روٹی کھائیں گے مریں گے آئیں گے نہیں بندر اتنا زیرک ہے کہ شاید بندہ اتنا نہ ہو کہ ایک بندر نے جب وہ روٹییں بہت دیکھی کرتے تھے آج بھی دماغ یہ اتنی آئی ہے اس کا مطلب ہے کوئی سازش ہماری خلاف ہوئی ہے تو ایک بندر نے اس روٹی کو پھر توڑا اور سنگا اور سب بندروں کو اشارہ کر کے کہا کہ کھانا نہیں ہے پھر وہ گیا جنگل کے اندر وہاں سے ایک بوٹی توڑ کے لائیا کسی جانور کے پتے ایک پتہ کھاتا تھا ایک نوالہ کھاتا تھا ایک پتہ کھاتا تھا ایک روٹی کا نوالہ روٹی کھا گیا وہ پتے بھی کھاتا رہا پھر اس نے دور لگائی بڑا خوش ہو کے کہا کہ میں نے اس زہر کا تریاد تلاش کر لیا ہے جاؤ اس کو توڑو اور کھاؤ یعنی جو تم یہاں پچاس پچاس ہزار کے ٹیسٹ کرانے کے بعد اپنے پشاپ ٹیسٹ کرانے کے بعد اپنی آلودگیہ ٹیسٹ کرانے کے بعد خون ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈاکٹر وہاں نہیں پہنچتا جہاں پر یہ بندر پہنچتا یہ تلاش کر لیتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا اس کو بیماری کیا ہے پچاس ہزار کے ٹیسٹ کرانے کے بعد پانچ روپے کی ڈسپریل لگ دیتے ہیں بھئی یہ صبح شامکانی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کے علوم دنیا میں رہتے ہیں آخرت میں نہیں کابانے والے انجینئرنگ کو آپ دیکھیں ایک انجینئرنگ کسی جگہ مکام بنانا چاہتے ہیں اس سے کتنے بڑے نقشے بنواتے ہیں شاہد کے چھتا ہے شاہد ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے اندر جو کمرے بناتا ہے چھوٹے سے چھتے میں سینکڑوں مکان ہوتے ہیں ایک سے دوسرے میں آنے جانے کا دروازہ ہوتا ہے ہم سے تو بہتر وہ انجینئر ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دنیا کے علم جانوروں والے ہیں جن پر ہم محنت کر رہے ہیں ضرورت ضرور ہے جن کی جتنی اتنا اس کو حاصل کرو علم نبوت کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو حاصل کرو اس کی کتنی ضرورت ہے اب میں صرف اس ہی پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے حضرت کاری صاحب کی بات بطور تنہید کے حاصل کیا اس علم کی اتنی ضرورت ہے کہ آدمی کو ولادت سے لے کر موت تک بھی اس کے بغیر گزارا نہیں قبر میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں قیامت میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں جنت میں بھی اس کے بغیر گزارہ یہ وہ علم ہے جس کو ہم میں اور آپ علم نبوت کہتے ہیں یہی وہ علم وہی ہے جس کے لئے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا اور نبیوں کو جنا اور نبیوں کو وہ علم ادا فرمایا نبیوں کے صدقے سے علماء اس کے وارث بنے ہیں اور علماء کی طرف وہ علم امت میں منتقل ہوا ہے یہ ایک ایسا علم ہے اور یہ کامل علم ہے اس وقت یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں جن لوگوں نے قرآن مجید اپنے سیدوں میں محفوظ کیا ہے دنیا میں یہ واحد کتاب ہے کہ جمعی العلوم فرقرآن سارے علم اس قرآن مجید کے اندر ہے آپ دنیوی علوم میں کسی علم کو لے لیں آپ عقائد کا علم اللہ کی توحید کیا ہے رسالت کیا ہے تیامت کیا ہے فرشتے کیا ہیں جنت کیا ہے جہنم کیا ہے قبر کیا ہے حشر کیا ہے میزان کیا ہے پلسرات کیا ہے سوائے علم نبوبت کے دنیا کے کسی اور علم میں نہیں ہے آپ انجینئر بن جائیں گے لیکن پوری انجینئر میں کسی جگہ توحید کا تذکرہ نہیں ہے آپ ڈاکٹر پروفیسر بن جائیں اس پوری میڈیکل کے اندر کسی جگہ پر رسالت کا ذکر نہیں ہے کسی جگہ پر قیامت کا ذکر نہیں ہے دنیا کمانے کی چیزیں تو ہیں اگر آخرت کی نجات کا علم ہے تو وہ اللہ کے قرآن میں ہے وہ ان تینی مدارس میں وہ علم دیا جاتا ہے تینی مدارس میں وہ علم پڑھائے جاتا ہے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے عقائد کا سارا علم یہ مدارس آپ کو سکھاتے ہیں عبادات کا سارا علم یہ دینی مدارس آپ کو سکھاتے ہیں نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حج کیا ہے زکاة کیا ہے نکاح کیا ہے طلاق کیا ہے معاشرت کیا ہے معیشت کیا ہے سیاست کیا ہے اخلاقیات کیا ہیں معاملات کیا ہیں لیندین کیا ہے بڑوں کی عزت کیا ہے چھوٹوں کے شفقت کیا ہے یہ سارا علم دنیا کی کتابوں میں نہیں دنیاوی علوم میں کسی جگہ پر نہیں یہ علم نبوت ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ کام مدارس کر رہے ہیں دنیا کے کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا یہ مدارس کے ذریعے سے یہ علم آپ تک پہنچتا ہے آپ اس کو اور آگے لے کر چلے تو آپ بھیران ہوں گے کہ اپنے تمام اخلاقیات کا علم ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے یہ داشتگردی سکھاتے ہیں اخلاق کا علم دینی مدارس میں ہے کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں پروفیسر استاد صاحب جب ادارے سے باہر نکلتے ہیں بے شک اکیڈمی میں ہوں یا کالجیوں اور یونیورسٹی میں ہوں اور شاگرد کار پر جا رہا ہو بائی پر جا رہا ہو اور قریب استاد ہو تو وہ آنکھیں چورا کے نکلتا ہے کہیں اس کو اٹھا کے گھر نہ پہنچانا پڑے لیکن مدرس کا طالب علم کوئی جا رہا ہو اور استاد نظر آئے وہ اپنے گاڑی سے نیچے اترے گا استاد کا احترام کرے گا اس کو سادھ مٹھائے گا اس کو گھر لے جائے گا اس کے گھر تک پہنچائے گا اس کا احترام کرے گا استاد کے جوتے کو سیدھا کرنا عبادت سمجھے گا ان کی خدمت کرنا اپنے لئے سادھ سمجھے گا آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھے گا امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سابنے جب والد کا ذکر آتا تو خوش ہوتے جب استاد کا خوشے اور ذکر ہوتا تو چونتے تھے کسی نے پوچھا کہ استاد کے تذکرے پر آپ کو اتنا جھومنا کیوں آتا ہے فرمایا اببہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے جنت سے زمین پہ لائیا ہے استاد کے علم سے زمین پہ سے میں جنت کی طرف جا رہا ہے اللہ کا قرب مجھے مل رہا ہے یہ اس علم نبوت کی وقت کا تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تینی مدارس میں یہ علم سکھائے جاتی ہے یہ قرآن سنت کا علم یہی پر پڑھایا جاتا ہے یہ علم نہ ہو تو ہم جانوروں کی طرح ہیں درندو کی طرح ہیں آج تک سائنس اس پر بحث کرتی ہے تو قرآن نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے سائنس کبھی کہتی ہے یہ بندر سے بندہ بنا ہے کبھی کہتی ہے یہ کیڑے سے انسان بنا ہے یہ قرآن ہے جس نے تمہیں کہا ولکتر رمنا بنی آخو یہ قرآن ہے جس کی پہلی وحی نے تمہاری عظمت کو بیان کیا الرحمہ وَإِقْرَابِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَكْ تجھے انسان بنایا ہے وَالتین وَالزَيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ الرَّحْمَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ رب نے باقیدہ بتایا میں نے تمہیں پیدے ہی اس لیے کیا ہے زبان بھی اس لیے دی ہے انسان بھی اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے قرآن کو سیکھ اور اس کو سکھا بھی سئی دنیا کیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے آپ کو انسان کہا ہے ان علوم میں نہیں کہا آج تک سائنس ساری ترقی کے باوجود آپ کو عرش کا کوئی تصور نہیں دے سکتی کرسی کا کوئی تصور نہیں دے سکتی لوہ کلم کا کوئی تصور نہیں دے سکتی آسمان کا کوئی تصور نہیں دیتی یہ قرآن نے سارے علوم بتائے اس لیے کامل علم سیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن کا علم سیکھو ان مساجد اور مدارس میں آؤ اور ان سے بیٹھ کر سیکھو ان نقابر کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا اور اس دین کو سیکھنا پڑے گا کامیابی کا سب سے بڑا میجار یہی ہے کہ ان لوگوں سے ہم لوگ علم نبوت کو سیکھیں میں عرض کرنا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ کا قرآن یوں تو ساری کائنات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے لیکن اسے جو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں حضور نے ان کے متعلق جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سب سے بہتر ہو جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے پڑھنے والوں میں تو شاگرد ہیں اور پڑھانے والوں میں معروف اصحابزہ ہیں لیکن صرف استاد نہیں ہر وہ شخص پڑھانے میں شامل ہے جو کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ قرآن کی تعلیم کا حصہ بتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے تپائی لے کے دی کہ اس کے اوپر قرآن رکھ کر پڑھاؤ اب جس نے تپائی لے کے دی ہے وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ بنا ہے ایک نے قرآن کا نسخہ لے کے دیا ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے ایک نے چٹائی بچھا دی ہے کہ اس درسگاہ میں اس چٹائی پر بیٹھ کر پڑھا کریں تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے گرمیوں میں کسی نے پنکھا لگا دیا کہ اس کے نیچے بیٹھ کر بچے قرآن پڑھیں تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے تو جیسے پڑھنے والے پڑھانے والے استاد کو عجر ملتا ہے ایسے اس سے معاملت کرنے والے کے حصے میں بھی وہ عجر لکھا جاتا ہے اس سے بہتر اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام رب کا کلام ہے کہہ دو کس کا کلام ہے اونچی واسے کو اللہ جیسے سب سے بلند و بالا ہے اس کا کلام بھی اتنا بلند و بالا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ باہر سے اندر باتیں نہیں جا رہی ہیں اندر سے باہر نکل رہی ہیں میرے اندر سے گفتگو باہر آ رہی ہیں تو قرآن وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے اندر سے باہر نکلا ہے ماشاءاللہ عدوش شاہ جمالی صاحبی کی شریف نہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کریں بھائی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے رب کے اندر کیا تھا کسی کو پتہ نہیں رب چاہتے تھے میں اس کا اظہار کروں تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس قرآن پاک جس کو کلام خدا کہتے ہیں اس کا تقلم کیا تو جو اندر تھا وہ باہر آ رہا یہی وجہ ہے کہ اس کی صحات مجید ہے جب قرآن اترا تو اس کا نام قرآن مجید ہے وہ قدیم ہے یہ کلام قدیم ہے وہ قریم ہے یہ قرآن قریم ہے وہ عظیم ہے یہ قرآن عظیم ہے وہ عزیز ہے یہ قرآن عزیز ہے وہ حمید ہے یہ فرقان حمید ہے اللہ کی ہر صفت کا پرتو قرآن میں ہے اور وہ قرآن اللہ نے آپ کے سینوں میں رکھا ہے گویا آپ اللہ کی اس صفت کو اپنے سینے میں لے کر خدا کی زمین پہ چلتے ہیں ایک رواہت بڑی عجیب ہے فرمایا جس وقت بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَنْسِتُ لِقَارِي الْقُرْآنِ وَيَسْمَعُهُ جب تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ چپ کر کے اس کے قرآن کو سنتے ہیں اللہ کیا کر گئے اللہ کوئی پھول نہیں رہا یعنی کما ہوا یلی کو بھی شادی ہے آخر اللہ پورا نظام کائنات چلا رہے ہیں لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی رحمت اس کی طرف اتنے متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے کلام کو خود سنتے ہیں اور چپ کر کے سنتے ہیں اس لئے کہ قرآن کا عدب یہ ہے کہ اس کو چپ کر کے سنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب حضور کے پاس لے کے آئے تو حضور نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا اللہ تو ہر رکب میں ہی لسانت محبوب وہ پڑھ رہا ہے آپ چپ کر کے سنیں کہ عدب یہ ہے جب پڑھا جائے چپ کر کے سنیں اس لئے امت کو حکم دیا گیا اِزَا قُرِيَا الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لِهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنا کرو دنیا کے کسی علم کے عدب یہ نہیں ہے جو قرآن کا یہ عدب سکھایا گیا پھر جب یہ اللہ کا کلام آپ پڑھتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت آپ پر کتنی نازل ہوتی ہے صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ چار آوازیں ایسی ہیں جس وقت وہ آواز نکلتی ہے آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے میں اور آج اب آپ اپنے معاشرے پر غور کریں اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں کونسا جرم کونسا گناہ کونسا وہ ہے جو اس معاشرے کا ہے اور ہم میں نہیں بلکہ پہلی قوموں کے حالات کو دیکھیں قومِ طبعہ کو قومِ آتھ کو قومِ سموت کو قومِ نو کو انہوں نے جتنا جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب ہم میں ہے لیکن جو عذاب ان پہ آئے وہ ہم پہ نہیں آتے ہیں جو اللہ نے ان کو سزائیں دی وہ ہمیں نہیں ملتی اس کا سب سے بڑا سبب یہ مدرسہ اور یہ طالب علیلہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچے جب قرآنِ مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی آواز جو زبان سے نکلتی ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے ان میں سے ایک آواز موزن کی ہے سوت الموزن جب یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے اللہ فریشتوں کو کہتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے اس پورے علاقے سے عذاب ختم کر دو ہمارے ہاں تو یہ تھا نا کہ چاروں طرف جاواز نہ جائے سپی کر باقی اتار دو ایک رہے تاکہ باقی طرف سے شیطان آ جائے ایک طرف سے نہ آئے یعنی دنیا کی ہر پہ ادھا آواز جائز تھی نہیں تھی تو مسجد کے سپی کر دے یہ تو اللہ جزائے خیر دے دھکے کھانے کے بعد کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے لیکن ابھی بھی پوری سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے نہ آئی تو اس میں بھی تباہی ہو میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ موزن کی آواز اور یہاں ایک بات پر یہ جیب یاد آگئی علماء نے لکھا ہے کہ خاتمہ بالایمان کے چند نسخے حدیث کی کتاب ہو گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ موزن جب آزان کہے توجہ سے اس کی آزان کو سنو اور آزان کے قلموں کا جواب دو اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہہ اللہ کی جگہ اشہد اللہ وہ موچی آواز سے کہے آپ بحث نہ کہیں اس کے بعد دعا پڑھو جس تو دعا وسیلہ کہا جاتا ہے فرمائے جو آزان سن کے اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ موت کے وقت قلمے کی سعادت ملتی ہے اور دوسری نعمت یہ ہے کہ جو میرے لیے یہ دعا کرتا ہے میں محمد قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤ یعنی اس موزن کی آزان تو غور سے سننے کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے حصے میں ایمان اور جنت کا ساتھی فکر لکھ دے دوسری آواز حدیث میں آتی ہے کہ حاجی احرام اور کفن کے کپڑے پہن کر جب حاج کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک جس بستی اور علاقے سے گیا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں اس پورے علاقے سے عذاب ڈال دے تیسرا مجاہد جب کفر کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور جب وہ وہاں صدا بلند کرتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ جہاں سے آیا کھڑا ہے وہاں سے عذاب ڈال دیا ہے اور چوتھی آواز ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے جو قرآن پڑھتی ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ راتوں کو دو دو وجہ تک موبائل دیکھنے والے برامے دیکھنے والے دنیاوی کی چیزوں پر غور کرنے والے جب ہم اس وقت سوتے ہیں جب احلاللہ کے رات کو جاگنے کا وقت آتا ہے یہ اٹھتے ہیں عبادت کے لیے ہم اس وقت تو سو رہے ہوتے ہیں اپنی نیت کرنے کے لیے میری آپ کی فجر غیب ہوتی ہے اس وقت یہ اسحادسہ اٹھتے ہیں مفتی صاحب اٹھتے ہیں کاری صاحب اٹھتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں یہ سخت ہترتے تھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مسجد میں جا کے نوافل پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کھول کے جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی بچہ صورت یاسین پڑھ رہا ہے کوئی واقعہ پڑھ رہا ہے کوئی ملک پڑھ رہا ہے کوئی بقرہ پڑھ رہا ہے کوئی صورت اخلاص پڑھ رہا ہے جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فرشتے ہو ان لوگوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے کہ راتوں کو چوریئیں راتوں کو زرا راتوں کو ڈاکے راتوں کو ظلم اور کون صاحب ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے کون سا عمل ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا ان کی وجہ سے مجھے غصہ اتنا تھا کہ میں اس زمین کو پلٹ کے ان پر پتھر برسا دوں لیکن یہ جو چھوٹے معصوم بیٹھے ہیں ایک تو یہ کم عمر ہیں ان کے حصے میں گناہ نہیں پھر اہل القرآن اہل اللہ قرآن پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے خاجہ عزیز عمر صاحب کو خاجہ خاد محمد کو مولانا شاہ جمالی کو کسی اور عالم اور بزرگ کو میں اور آپ کہیں گے یہ ولی اللہ ہیں میں اور آپ کہتے ہیں یہ اہل اللہ ہیں میں اور آپ کہتے ہیں یہ علیاء اللہ ہیں ان چھوٹے بچوں کو نبی کہتا ہے اہل القرآن اہل اللہ قرآن پڑھنے والے حقیقت میں اللہ کے دوست اللہ کے ولی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسوں میں آ کر صرف ان کا دیداری کر لیا کرو ان چہروں کی زیارت کیا کرو اس سے یاد کوئی کائنات میں خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ بچہ صبح اڑتا ہے نوافع پڑھ کے قرآن کھولتا ہے اس کی نگاہ قرآن پر ہے جب یہ پڑھتا ہے زبان پر قرآن ہے سابنے استاد ہے اس کے سینے میں قرآن ہے جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا گھر ہے خیر کے گھر میں بیٹھ کر نگاہ قرآن پر ڈال کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ نیکی یہ کر رہا ہے عذاب پوری امت سے ڈال رہا ہے یعنی یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں عذاب کو ڈال دے دے ہیں میرے پیارے بھائیوں ایک شکوے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے ہم پر محنتیں کی ہمیں مولوی بنایا ہم میں سے جن لوگوں کی اولادیں مولوی بنی لیکن اگلی نسلوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مولوی کا بیٹا ہے کاری کا بیٹا ہے جناب حافظ کا بیٹا ہے مفتی کا بیٹا ہے کہاں پڑھتے ہو فلاں سکول میں کہاں پڑھتے ہو فلاں کالیج میں کہاں پڑھتے ہو فلاں یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہو انجیرنگ کیا کر رہے ہو ڈاکٹری بھائی بھاب دادوں کے علم نبوت کی میراس کو چھوڑو گے نسلوں سے دین ختم ہو جائے اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے نسلوں کو یہ دین سکھا آج کل دودھ لینے کے لیے جاؤنا تو ایک شکوا ہوتا ہے خالص نہیں ملتا تو کسی نے شکایتاً کہا کہ دودھ خالص نہیں ہے اللہ والے بیٹھے تھے اس کا آسان طریقہ ہے انہوں نے کہا کہا لگے اپنی بہن سے لے لو گھر کا دودھ ہوگا خالص ملے آپ جب کسی سے مسئلہ پوچھنا جاتے ہیں تو پھر لڑتے ہو کیڑے مولوی کو پوچھوں سے اے این سے دے اے این سے دے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مولوی بنا لو آپ کے گھر کا بچہ جب آپ کا اپنا عالم ہوگا تو آپ کو حقیقی مسئلہ بتائے گا صحیح دین بتائے گا اس دین کو عمت میں پھیلانے کے لیے مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ ہم اسے سیکھیں بھی صحیح سکھائیں بھی اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ اگر عمت کے اندر ہے تو علم انعلمہو و نشرہو علم جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اس سے بہتر صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے ایک بچہ جب تک پڑھتا رہتا ہے ایک قرآن کل اس کا لے کے دیتے ہو جب تک وہ جناب اس کو پڑھتا رہے گا دینے والا قبر کا مہمان ہے قیامت کے دن اٹھے گا نام ہے عمال میں بہت ساری نیکی ہوں گی کہاں سے آئیں یہ وہ نیکی ہیں جو اس نے محنت کی تھی وہاں پڑھتے کے آیا تھا خود تو قبر میں سو گیا تھا نسرو میں وہ عبادت چلتی رہی آج اس کا عجل و ثواب ہے کبھی اپنے بزرگوں میں دیکھیں ایک انور شاگیاں کتنے انور شاہ تک تیار ہوئے ہیں ایک بنوری گیاں کتنے شاگرد تیار ہوئے ہیں ایک مولانا عمر آپ کی اس مسجد اور مدرسے میں آکے بیٹھے تھے کتنے ان کے شاگرد آپ نسل در نسل چل رہے ہیں یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے اس کو میں اور آپ نے اپنی آخرت کی نجات کا دریہ بنانا ہے احکام القرآن امام ابو بکر جساس کی ایک کتاب ہے علماء ہمارے مدارس میں رکھے ہوئی ہے قرآن مجید کے ایک آیت ہے وَقَالَ الرَّسُولُوا یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَا جُورًا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک استغاثہ کریں گے دعویٰ دائر کریں گے عدالت کس کی ہوگی سارے بولو اچھی بات سے جن کو باست کریں گے دعویٰ کون کریں گے حضور گواہ ہوں کے فرشتے دعویٰ کیا ہوگا اور اس کے ملزم کون ہوں گے اس کو سمجھو دعویٰ نبی یہ کرے گا کہ اے اللہ ان کے پاس میں قرآن لے گیا تھا یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے اللہ میں نے ان کو قرآن دیا تھا کہ اس کو پڑھو سمجھو عمل کرو انہوں نے قرآن لے کر محجورہ پھینک دیا چھوڑ دیا تھا اب اگلی بات سننے کی ہے نبی یہ کہے گا اللہ ان سے پوچھے میں نے جو محنت کی تھی کہ اس قرآن کے لئے میں نے مارے کھائی تھی دائف میں پتھر لگے تھے اہت میں دنداد مبارک شہید ہوئے تھے شہب بی طالب کی گھاٹی کی قید کھاٹی تھی مسائب جھیلے تھے وطن سے بے وطن مکت المکرمہ چھوڑ کر حضور جب مدینہ گئے تھے تو قابے کو دیکھ کر کہا تھا قابا تیرے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا مگر کیا کروں یہ ظالم یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے یہ سارے صدمے میں نے سہے تھے بلال کو انگارو پہ ڈالا گیا تھا ابو فقیحہ کی پسلیے توڑی گئی تھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی یہ سارے مسائب میں نے سہے تھے ان تک قرآن پہنچایا تھا انہوں نے قرآن کو پھینک دیا تھا ان سے پوچھ میرا کیا قصور تھا قرآن کا کیا قصور تھا کہ خدا کے قرآن کو چھوڑ دیا اس کے زمین میں امام ابو وقر کے ساس نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ حضور کا پانچ آدمیوں کے خلاف ہوگا کتنے آدمیوں کے زور سے بولو پانچ مینٹ میں وہ پانچ آدمی بتا کے اپنی بات ختم کر پہلا وہ جس کا قرآن پر ایمان نہیں مانتے نہیں کہ خدا کا قرآن ایمان ہی نہیں اے چھوڑویں مول میں جگہ نہیں ضرورت نہیں اس کی محسوس کرتا کہ زمانے میں حقوبت نے کہا تھا بھئی بچوں کو حدیثیں بھی یاد کرنی چاہیے دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے تو ایک وزیر نے کہا لو ان کو انجیرنگ پڑھائیں ان کو سینس سکھائیں یا مولویوں کی دعائیں یاد کروائیں وہ مولویوں کی دعائیں دعا اللہ کے نبی کی ہے قرآن خدا کا ہے کہا مولویوں کا نام جا رہا ہے تو پہلا دعا ان کے خلاف ہوگا جو قرآن کے منکر ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں کہو الحمدلی دوسرا دعا اس کے خلاف ہوگا کہ جس نے قرآن کو مانا تو ہے کہ اللہ کا کلاب ہے مانا ہے کلابِ خدا ہے مانا ہے کتابِ خدا ہے مانا ہے حضور کی شیرت کی کتاب ہے مانا ہے کہ محفوظ کتاب ہے مانا ہے کہ ردو بدل سے پاک ہے لیکن ماننے کے بعد اس کو پڑھا نہیں گھر میں قرآن رکھا ہے اس پہ دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے کوئی جو کہنا یارے اذا کتاب تو اٹھانا کونسی ہے تو اس نے کہا قرآن ہے چاچا وال رہاں دیر رکھا رہے میں نے سمجھا شاید کوئی کتاب ہے یعنی رب کے قرآن کو نہیں پڑھا دنیا کے افسانیں پڑے ہیں کتابیں پڑی ہیں مدرسے جب ہمیں مولوی کیوں نہ ہوں ہیں سویر کو بھی روپے خرچ کرتے ہیں اسلام ضرور اخبار پڑھ سیں قرآن کا نہ پڑھ سیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا دعویٰ اس کے خلاف ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا دی آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ علماء حفاظ اور قرآن کے پاس بیٹھ کر قرآن کا تلفظ صحیح ادا کرنا سیکھو پڑھو گے بھائی سیکھو گے بوڑے ہو گئے ہو تب بھی سیکھنا شروع کرو اس کا فائدہ یہ ہے پڑھتے ہوئے مرو گے تو قیامت کے دن علماء کے زمرے میں اٹھائے جاؤ تیسرا آدمی جس کے خلاف استغاثہ ہوگا توجہ وہ آدمی ہوگا جو قرآن کو پڑھتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں میسج آ جائے اگر موبائل پر تو وہ بیس آدمی اسے پڑھوا کے کہتا ہے اینسی دیکھو آئے اے انصاف پر اگرام دائے اے ساس دائے یا بے نظیرن کم سکیم دائے اے کیا بلا دائے تیس پارے کا میسج رب نے قرآن اس امت کو دیا آج ہمیں توفیق نہیں کہ کسی عالم کی جوتیو میں بیٹھ کر اسے کہیں کہ اللہ کے قرآن یہ میسج ہمیں بتاؤ تو صحیح رب کہتا کیا ہے اس کو سنتے نہیں پوچھتے نہیں اور علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اپنی مساجد میں درس قرآن کا اعتبام کرو جب سے ہم نے درس قرآن چھوڑا ہے لوگوں کے عقائد غلط ہو گئے درس قرآن چھوڑا ہے لوگوں میں بدعملی آگئی ہے تو تیسرا وہ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں چوتھا استغاثہ اس کے خلاف ہوگا کہ جس نے قرآن کو مانا بھی ہے پڑھا بھی ہے سمجھا بھی ہے لیکن عمل نہیں کیا کیا مطلب کاروبار کرتا ہے سود کھاتا ہے قرآن کہتا ہے اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ماں باپ ہے نافرمانی کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وَبِلْ وَالِدَهِ رِحْسَانِ عَبَابَ کے ساتھ حسنِ صدوق پر ہوگی اللہ کے قرآن پہ عمل نہیں کرتا اس پر بھی لانت پڑتی ہے اور پانچمہ وہ ہوگا جس نے قرآن کی اشاعت اور دعوت نے دی دعوت صرف ایسے نہیں کہ لوگوں کو کہو قرآن پڑھا ہے یہ دعوت ہے آج یہاں ڈیڑھ سو بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے جو اپنی سروں پہ دستار پاندے بیٹھے ہیں اور ان مشایخ نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے یہ بچے یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں یہاں بچوں نے بخاری شریف ختم کی ہے بچوں نے بخاری مکمل کی ہے قرآن بھی سمجھا ہے حدیث بھی سمجھی ہے پیغمبر کی طرح محفوظات کو بھی محفوظ کیا ہے یہ علم لے کے جا رہے ہیں پانچمہ وہ آدمی جو اس کی اشاعت نہیں کرتا اشاعت میں استاد بھی ہے اور ہر وہ آدمی اس میں شامل ہے کہ آج جس کے پوڑا ہو گیا کاروبار میں فسا ہوا ہے اسے آنے کا موقع نہیں کام کرنے کا موقع نہیں پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں میں ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اپنے عمل پر یقین ہو کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا زور سے بولو اللہ کے نبی کی زبان پر جس کو یقین ہے ہاتھ کھڑا کرے حضور نے فرمایا اپنا عمل نہیں اگر ایک کو قرآن پڑھا دیا تو وہ دس کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا ایک بچے کا خرچہ دے دیا تو وہ دس آجمیوں کا جنت میں لے کے جائے گا اور دس مراد صرف رشتہ دار نہیں ہر وہ آدمی جو اس کی تعلیم کی خدمت میں شامل ہوا ہے اس نے پنکھا لے کے دیا ہے اس نے چٹائی لے کے دیا ہے اس نے قرآن کا نسخہ لے کے دیا ہے اس نے اس کے لئے کھانے کا انتظام کیا ہے اس کے روٹی کا انتظام کیا ہے اس کی عمارت کا انتظام کیا ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں بھئی ان پانچوں میں کسی نہ کسی خانے میں اگر ہمارا نام آ گیا تو قیامت کے دن نجات ممکن ہے ورنہ پیغمبر دعویٰ کرے اور خدا کی عدالت ہو اور فرشتے ہمارے خلاف گواہی دے ہم میں سے کون پچھ سکتا ہے آج اپنا نام لکھوائیں ہم لوگ ابھی میں مولانا آسم صاحب دعمت برکاتہ ملالیہ سے مدرسے کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا میں نے کوئی آپ سے لمبی چھوڑی کوئی اپیل نہیں کرنی نہ مجھے اس لیے بٹھایا گیا ہے لیکن میرے دل میں ایک بات آئی میں وہی آپ کے سابنے عرض کرنا چاہتا ہوں چھے سو بچے اور بچوں کا کھانا صبح چھے سو کا شام کو روزانہ بارہ سو بچوں کا کھانا تیار ہوتا ہے کتنے من آٹا پکتا ہے جی؟ چھے من یوم یا آٹا پکتا ہے یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں ان میں سے کسی بچے کو فکر نہیں شام کو ہمیں کیا ملے گا صبح کیا ملے گا رب کا نظام ہے ان کا کھانا تیار ہوتا ہے لیکن تمہاری باہر لینے لگی ہوتی ہے ایک کارڈ گھنگی نو اتنا جب پورا اوجرا ڈاہ نمبر داٹھا ہے دو نمبر کبھی نہیں یعنی ردی سے ردی بیکار سے بیکار ایک سو ساٹھ اپیہ کلو ملتا ہے وہ دے دو ایک قرآن کی برکت ہے کہ ان کے گھر بیٹھے اللہ ان کو کھلا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے اس نیکی میں کون شریف ہوتا ہے ان کا تو اللہ نے انتظام کرنا ہے پتہ نہیں کس سے کروا دیں لیکن خوش نصیب وہ ہوگا جس کا نام اس میں آ جائے کم از کم ہم اپنے طور پر ایک کام کریں کہ مدرسے میں یہاں دال بھی پکتی ہے سبزی بھی پکتی ہے گھی بھی اس میں کام آتا ہے آٹا بھی ہوتا ہے تو کم از کم ہم اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دیں کہ یہ پڑھ رہے ہیں ہم پڑھانے والوں میں شامل ہو کے ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ قیامت کے دن ہم اس تغاثے سے بچ جائیں گے اور قرآن کی سفارشے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرب کا مستحق بنا دے گا بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں بڑھنا چاہتے ہیں جتنے دوست بیٹھے ہو چونکہ یہ جمعہ کا وقت ہے اور ٹیم ہے نہیں ابھی ختم بخاری بھی ہونا ہے ان بچوں کی دستار بندی بھی طلب آگ کے آئیزہ اقربہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ڈیڑھ سو تو یہ بچہ بیٹھا ہے ان کے رشتہ دار بھی تو آئے بیٹھے ہوں گے جن کے بچوں نے یہاں تین تین دو دو سال لگا کے تجوید اور قرآن پڑھے اگر ان کا ماں باپ ان کے جتنے رشتہ دار ہے وہ ایک ایک ہزار روپائے بھی یہاں لکھوا دیں جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں کوئی یہ کہے کہ میں ایک دن کے کھانے کا خرچہ دوں گا کوئی کہے میں ہفتے کی سبزی لے کے دیا کروں گا اور میں اپنی طبیعت کے مطابق جب جتنا جی چاہے یہ دفتر ہے سامنے مولانا سالم مرون کی زندگی کا نظام تھا سارا دنیاں پھٹا ڈال کے باہر بیٹھا رہتا تھا موت میں منی چوکی داروں کی طرح اس نے زندگی گزاری آج قبر میں تھاٹے مار رہا ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کر رہا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے خواب دیکھا بڑا جی بلکل اسی انداز میں دیکھا جو پرانے زمانے کی وہ یہاں کوٹی ہوتی تھی کمرہ ہوتا تھا وہاں بیٹھے ہیں اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے اور میں گزر رہا ہوں اور بلا کے کہتے باروں باروں میدہ پیئے گئے تا مدر سے امدہ ہوں نہیں امدہ تو میں نے سوچا کہ اب کبھی یہاں سے ایسے نہیں گزر سکتے جب تک اس دوست کے اس مرکز کو سلاب نہ کیا جائے میں بھی آپ سے کہتا ہوں جو پرانے بیٹھے ہوئے جن نے مولنا عمر کو دیکھا ہے جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں کوئی شخص مغالی نہ رہے جو اپنا نام نہ لکھوائے میں تین دعائیں کرتا رہتا ہوں وہ آپ کے لئے کرتا ہوں اے اللہ آج جو اس مدر سے کا معاون بنے اس کے حق میں تین دعائیں قبول کر آمین کہو دعا خواہی صاحب نے کرانی ہے دعا یہ کرائیں گے لیکن کہہ میں رہا ہوں پہلی دعا اس وقت تک موت نہ دینا جب مکہ مدینہ کا دیدار نہ کرا دے اونچی واسے دوسری دعا موت کے وقت ایمان کی سعادت نصیب کرنا کلمہ طیبہ پر موت دے تیسری دعا قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے ساتھ قرآن کی اس برکت سے بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دینا آمین اللہ یہ دعائیں جس کے حق میں قبول کرے اس کو توفیق دے کھڑے ہو کے اپنا نام لکھیں دیکھتے ہیں یہ دعا کس کے حق میں قبول کریں جو کھڑا ہوگا اس کو دیکھ لینا اسے موت نہیں آئے گی جب تک مکہ مدینہ نہیں دیکھے گا موسیقی 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 موسیقی